موسیقی بہریہ یونیسٹی اسلاحباد کیمپس نے مارگلہ ہلز پر ہائیکنگ کا انعقاد کیا اس سرگرمی کا مقصد طلبہ اور اسائزہ میں صحت مندانہ رجحان پیدا کرنا ہے بہریہ یونیسٹی پچھلے کئی سالوں سے اس سرگرمی کا انعقاد کرتی آ رہی ہے ہائیکنگ میں بہریہ یونیسٹی اسلاحباد کیمپس کے ڈیریکٹر جنرل ریئر ایڈمل شاہد سعید ہیڈکوارٹرز کے سینئر افسران اور مختلف شعبجات کے سربراہان سمیت فیکلٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہائیکنگ کے لیے تمام شرکاں کو ٹرانسپورٹ کے ذریعے یونیسٹی سے ایف سکس تری کے ٹرین تری پر پہنچایا گیا ہائیکنگ کا آغاز ٹرین تری سے ہوا شرکاں نے گروپوں کے شکل میں سفر کا آغاز کیا موسیقی مرگلہ ہیلز پر قائم ٹرین تری ہر اعتبار سے پرکرش اور دلچسپ مقام ہے راستے کے دونے جانب گنے جنگلات اور جھاڑیاں ہیں موسیقی سی ڈی اے میں وائن لائف کے تحفظ کے لیے جگہ جگہ بورڈ لگا رکے ہیں تاکہ جنگلی حیات کو کسی بھی طرح کا نقصان نہ پہنچایا جا سکے یہاں پر درختوں کی کٹھائی سختی سے ممنوع ہے ہائیکنگ کرنے والوں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ پیدل چلنے کے دوران پانے کی خالی بوتلیں جوس کے خالے ڈبے چپس اور دیگر کھانے پینے کی چیزوں کے ریپرز کو راستے میں پھینکنے سے پرہیس کریں تاکہ مرگلہ ہیلز کو گنگی سے محفوظ رکھا جا سکے جس سے مرگلہ ہیلز کی خوبصورتی اور ماحول متاثر نہ ہو سکے موسیقی 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 شرکاہ نے مختلف جگہوں پر چند لمحات کے لیے پڑھاؤ بھی کیا تمام راستے سے اتمند سوردربیوں پر روشنی رالی گئی شرکاہ کا کہنا تھا کہ پہاڑوں کے اوپر ہائیکنگ کرنے سے ایک طرف تو جسم کی ورزش ہوتی ہے اور انسان شگر اور بلوپیشر جیسی کئی محلک بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے وہ لوگ جو عمر کے ہر حصے میں ورزش کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں تو انہیں اللہ تعالی ہسپتالوں سے دور رکھتا ہے اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہائیکنگ کرنے والوں کا سٹیمنا بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر ان کی ٹانگوں پاؤں اور کمر کی ورزش ہوتی ہے لہٰذا کبھی کبھی ہائیکنگ پر آنے والوں کے مقابلے میں مسلسل ہائیکنگ کرنے والے نسبتاً زیادہ صحت مند ہوتے ہیں موسیقی 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 مرگلہ ہنس پر چیر کے خوبصورے درخت بھی لگائے گئے ہیں جن سے گرمیوں کے نوسم میں ٹھنڈی ہوایں ہائیکنگ کرنے والوں کو محسوس کرتی ہیں موسیقی 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 جنگلات کے تحفظ اور نئی کاشتکاری کے حوالے سے سی ڈی اے وقتن فوقتن منصوبہ بندی تو کرتی ہیں تاہم جس رفتار سے مقامی لوگ جنگلات کی کٹائی میں مصروف ہیں اگر اس کی روکتام نہ کی گئی تو مرگلہ ہنس پر پتروں کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہے گا جس سے نہ صرف لوگوں کی عامل میں کمی ہوگی بلکہ اسلام آباد کا ماحول بھی متاثر ہوگا سی ڈی اے کو چاہیے کہ ٹرین یا نیراستے کو چلنے والوں کے لیے مناسب بنانے کے لیے اس پر مرمت کا کام وقتن فوقتن کیا جانا چاہیے کیونکہ بارشوں کی وجہ سے ٹرین خراب ہو جاتا ہے ٹرین ٹری پر اکثر بندروں کی کثیر تعداد بھی موجود رہتی ہے تاہم اس ٹرپ میں بندر دکھائی نہیں دیئے شدید سرلی اور موسم کی نذاکت کی وجہ سے جانور اپنے محفوظ ٹکانوں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں ہائیٹن کی شرکہ مختلف اوقات میں منال گاؤں پہنچے ایف سکس ٹری سے منال گاؤں تک تقریباً چھے کلیمٹر فاصلہ ہے جسے شرکہ نے تقریباً دو سے دو گھنٹے میں توقع کیا ہائیکن کے اختیخان پر شرکہ کو یورسٹی کے سینئر انتظامیوں نے خوشمدید کہا موسیقی 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 اور اس سیعتمند سرگرمی میں حصہ لینے پر ان کو مبارک بات پیش کی انہیں نے کہا کہ اس طرح کی سیعتمند سرگرمیوں کو جاری رکھا جائے اسادزہ کے ساتھ ساتھ طلباء و طالبات کو بھی ہائیکنگ جیسی سیعتمند سرگرمی کی طرف راغب کرنا چاہیے بہریہ اینورسٹی کیریکٹر نے بہریہ اینورسٹی منیجمنٹ سائنسیز کے سربراہ ڈاکٹر علی کی کاوش کو خراجی تحزین پیش کیا جنہیں نے اس سیعتمند سرگرمی کو ممکن بنانے کے لیے شب و روز انتھک محنت کی موسیقی جنہوں نے یہ ارینج کیا تھا اور اس طرح کے جو پروگرامز ہیں وہ ہمیں سال میں ایک دفع ضرور کرنے چاہیے تاکہ جو ہماری فیکیلٹی ہے وہ انفارملی آپس میں ملے اور نوٹس ایکچینج کریں اور ایٹھنگ جیسی سیعتمند سرگرمی کو جاری رہنا چاہیے ہم نے ایک سلانہ اس کو ایکٹیمٹی کے طور پر رکھا گیا ہے اور بیسیکلی جو کچھ مینت کے کیا ہے اس سمیسٹر میں کی ہے اس کو سلیبریٹ کرنے کے لیے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی 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 رہی ہے ہم نے اپنے ٹارگٹ سے کوئی عیٹی ملین روپیز زیادہ ریونیو کمایا ہے ہمارے سکسیسول انسپیکشنری ہوئی ہیں تو ماشاءاللہ یہ ہم نے اپنے آپ کو سلیبریٹ کرنے کے لیے ایک ایکٹیویٹی کی ہے تاکہ سب فیکلٹی میمبر اور سارے جو لوگ جنرل کانٹریبوٹ کی ہے وہ آپس میں مل بیٹھ کے اس کو منائیں اور ریزول کریں کہ ہمارے جو نیکس سمیسٹر ہے وہ ہم اس سے بھی زیادہ بہتر پرفارمنس کریں گے میرا تو خیال ہے کہ سارے پیرنس کو بچوں کو ادھر آنا چاہیے ریگولرلی ہم انٹرنت دیکھتے رہے ہیں کمر میں بیٹھے رہے ہیں ٹی وی دیکھتے رہے ہیں Here outdoor activity بہت instructors parents we should come here often and from very i think we should plan this at least once every month آج w Tahir University staff, ve oar Celebrity developers to safeguard and I would say ك itís bit way že semester break prDeem fel and daily تو بھی ہماری بہتن چشنی اس سے ٹائم نکالتے ہوئے یہ ٹاپ مینجمنٹ نے یہ دیسائیڈ کے کہ وہ ہمارے انجوئے کرنا چاہیے اور میرے خیال سے ہاں سب نے کافی انجوئے کیا ہے کافی رکریشنلی ویڈا ہے اور اس را کے آگے بھی ہوتے رہا چاہیے